اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پھر آپ کے شاگردوں کے نام بتاتا ہوں حضرت یحیی بن معین رحمت اللہ علیہ کے اساتحظہ کرام میں حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ ہیں اسی طرح اسمعیل بن عیاش رحمت اللہ علیہ ہیں اسی طرح صفیان ابن ععین رحمت اللہ علیہ ہیں اور دیگر بہت سارے بڑے بڑے محدثین ہیں اور آپ کے ہم اثروں میں حضرت احمد بن حمل رحمت اللہ علیہ جو آپ کے ہم اثر بھی ہیں اور آپ کے شاگرد بھی ہیں اسی طرح امام بخاری بھی آپ کے شاگردوں میں سے ہیں اسی طرح امام مسلم امام ابی داود اور کئی بڑے بڑے نام جسا ہے مثال کے طور پر امام ابو حاتم رحمت اللہ علیہ اور آپ کا علم الحدیث میں شغف کا یہ عالم تھا کہ آپ کے والد صاحب نے جب انتقال کیا تو کوئی دس لاکھ درہم چھوڑ کے گئے تھے آپ کے لئے اور آپ نے سارے کے سارے پیسے جو ہے وہ علم الحدیث کے سیکھنے میں صرف کر دی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی یہ آپ کا مقاب تھا اور بڑے بڑے محدثین جو ہے وہ آپ کے دور میں رہے ہیں علی بن المدینی رحمت اللہ علیہ اسی طرح ابن ابی شیبہ رحمت اللہ علیہ اور بہت سارے بڑے بڑے نام ہیں اسحاق بن رہویہ رحمت اللہ علیہ تو یہ یحییٰ بن معین ہے جن کے حدیث کا جو علم ہے وہ اتنا وسیع ہے کہ اس کے بارے میں پھر انشاءاللہ پھر کبھی بات کریں گے لیکن آج عالم برزخ سریز میں جیش بن مبشر رحمت اللہ علیہ کے ایک روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں حضرت یحییٰ بن معین رحمت اللہ علیہ کو دیکھا ان سے پوچھا اللہ تعالی نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا تو انہوں نے کہا اللہ تعالی نے مجھے اپنا قرب عطا فرمایا اور انعامات سے نوازا اور تین سو جنت کی حوروں سے میرا نکاح کیا اور دو مرتبہ دیدار خداوندی سے مشرف بھی ہوا تو جیش بن مبشر کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ یہ سب کس وجہ سے ہوا کہ اتنا انعام و اکرام تو آستین سے حدیث پاک کی کتاب نکال کر دکھائی اور فرمایا اس وجہ سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو علم الحدیث جو ہے ایک بہت ہی پیارا ایک علم ہے اور حدیثوں کو بیان کرنا حدیثوں کی فہم اس کے اندر وقت لگانا اور اس کو پڑھنا پڑھانا ایک بڑا عونربل کام کسی کو نصیب ہو جائے اور وہ صحیح جہت میں بھی ہو تو سبحان اللہ سبحان اللہ عبر عساکر نے اس روایت کو روایت کیا ہے شرح الصدور کے پیج 124 پر بھی یہ روایت آتی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے علوم ہیں بہت سارے ان کو امت تک پہنچانے کی صحیح معنوں میں ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اسے قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے ہر مرحلے میں مدد فرمائے کہ بے شک اللہ کی مدد کے بغیر کچھ کرنا ممکن ہی نہیں ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لنے کے لئے لنے کے لئے شکریہ کمت اور سبسکرے لسیل سات قدری